ہیلو میں زندگی کے رنگ بول رہی ہوں ہماری زندگی میں بہت ساری پرابلمس آتی ہیں جس میں ایک سب سے بڑی پرابلم آتی ہے کہ ہمیں انفیریارٹی کامپلیکس یا ہندی میں کہیں تو آتمنہ ہینتہ کی بھاونا ہے اور یہ کبھی نہ کبھی زیادہ تر لوگوں میں ہوئی جاتی ہے اور زیادہ تر لیڈیز ہی اس کا شکار ہوتی ہیں جب ہم اپنے سے امیر اپنے سے سندر یا خوبصورت کہیں یا اپنے سے سفر لوگوں کو دیتے ہیں تو ہمارے اندر یہ بات آتی ہے کہ ہماری زندگی ایسی کیوں نہیں ہے اور دھیرے دھیرے یہ بھاونا یا یہ کامپلیکس اتنی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے کہ ہماری زندگی کو ہمارے ہی پرسنالٹی کو ڈس آرڈر کر دیتی ہے اب کیا کریں یہ ایک ایسی چیز ہے جو اندرونی ستح پہ ہوتی ہے اور اس کا ہم پردشن سب کے سامنے کرنا بھی نہیں چاہتے اس کے لیے میں کہوں گی اس سے بچنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنا آتم منتھن کرنا ہوگا کہ آپ کو کس چیز سے آتمی ہیمتہ کی بھاونا لگتی ہے یدی آپ سندرتا سے پریریت ہیں اور آپ لگتا ہے کہ آپ اتنی سندر نہیں ہیں جتنے اور لوگ تو آپ پرائے ان لوگ کو دیکھئے جن کے ہاتھ پہ بھی سلامت نہیں ہے تو ان سے تو آپ بہت اچھے ہیں جو اس طرح سے آپ اپنی اس ہین بھاونا کو کم کر سکتے ہیں یعنی انفیریارٹی کمپلیکس کو دور کر سکتے ہیں اب آتا ہے آپ اپنے سے امیر ویکتی کو دیکھتر بہت ہٹ ہوتے ہیں تو بھی یہ بھی سہی نہیں ہے کیونکہ آپ ان لوگوں کو بھی تو دیکھئے جنہیں دو وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی آپ ان سے بہت اچھے ہیں آپ سوچئے کہ آپ کو بہت کچھ ملا ہوا ہے اور آپ بہت اچھی زندگی جی رہے ہیں ان کے مقابلے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے پھر نظر ڈالیے آپ کبھی اس کمپلیکس کا شکار نہیں ہوں گے آپ دیتے ہیں اگر کہ کسی کے بچے زیادہ سفل ہو رہے ہیں آپ کے اتنے نہیں ہیں تو آپ یہ سوچئے ان لوگوں کے بارے میں جن کے بچے ہی نہیں ہیں آپ کے کم سے کم بچے تو ہیں کچھ نہ کچھ تو آپ کے لئے کریں گے ہی تو یہ بہت سے باتیں ہیں جو ہمیں اس ہینتہ کی گرنثی سے دور کر سکتی ہیں اور ہم اپنے آپ کو ایک سفل ویقتی بنا سکتے ہیں تو اس بھاونہ کو دور کرنے کے لئے آپ کو اپنے آپ ہی کوشش کرنی ہوگی اور آپ کو دیکھنا ہوگا آپ کے اندر جو کوالٹیز ہیں جو گڑھ ہیں انہیں وکسٹ کرنا ہوگا آپ کے اندر بہت سے ایسے چھپے ہوگے چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو نہیں پتہ ہوتی ہیں اپنی پرسنالٹی کو گروہ کریے ان گڑھوں کو وکسٹ کریے جو آپ کے اندر ہیں اور دیکھئے پھر آپ کی زندگی سے جو آپ کی آتمنہ ہینتہ کی بھاونہ ہے وہ کیسے پر لگا کر اوڑ جائے گی کچھ دن پہلے میں نے آپ کو یہ پیڑ دکھایا تھا کتنا سوکھا تھا اور اب دیکھئے اس میں کتنے اچھے اچھے پتے آگئے خوبصورت لگ رہا ہے اور اسی طرح آپ کی زندگی بھی ہو سکتی ہے کوشش کرنے کی دیر ہے اور زندگی اسی کا نام ہے موسیقی موسیقی